ایک اجنبی اپنا ہوا بائی امرین ریاز اپیسوٹ 2 بلوچ سائن باہر کوئی لڑکی آئی ہے کہتی ہے نمل بی بی سے مننا ہے ان کی دوست ہے افسوس کرنے آئی ہے گارڈ کتلا دینے پر بلوچ نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی ٹھیک ہے جانے دو اسے اندر اس کی کہنے پر گارڈ سر ہلا کے چلا کیا وہ لڑکی اندر کی طرف بڑھتی رہ داری میں رکھی دوسری طرف سے آتے جونی جو کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی بلوچ سائن باہر کوئی لڑکی آئی نہیں یہ تو ہوگیا ریپیٹ ہو رہا ہے ایکسکیوز بھی مجھے نمل سے ملنا ہے کیا آپ مجھے اس کے روم تک گائیڈ کر سکتے ہیں جی شور وہ اس کے ساتھ چل دیا راستے میں ان کو امتل بلوچ ملی ہائی کیسی ہیں آپ امتل وہ لڑکی خوش اخلاقی سے بولی تو امتل نے اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کی سوری پر آپ کون میں نمل کی دوست ہوں آپ سے ملاقات ہوئی تھی کالیج میں ملاقات وہ ذہن پر دور دینے لگی جبکہ تب کا خاموش کڑا جونی جو بولا آپ نمل کے کمرے میں جائیے باقی بات میں وہ لڑکی تشکرانہ نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی آپ چائے پلا دیں تو مہربانی ہوگی امتل بلوچ سے کہتا وہ اسے بے تہاشا خوش کر گیا شور میں بس ابھی آئی وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی جونی جو وہیں رہداری سے گزرتا لون میں آیا تب ہی اسے ایک شور سا سنائی دیا وہ وقار بلوچ کو دیکھتا ان کے ساتھ ہی ہال میں آیا جہاں نسیمہ بیکم پریشان سی دوڑتی آری تھی نمل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بے ہوش ہو گئی ہے جلدی سے گاڑی نکالے اسے اسپتال لے کے جانا ہے کیا کیا ہوا میری بچی کو گمن گاڑی نکالو قادر بلوچی اکدم پریشان ہوا تھا باہ کر نمل کے کمرے میں گیا جہاں وہ بے سود پڑی ہوئی تھی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر گاڑی تک لیا بابا میں بھی ساتھ چلوں امتل بلوچ بولی نہیں تم گھر رہو پریشان نہ ہو رب سائی خیر کرے گا شہباز گھر پر ہی ہے اسے جا کے اٹھا دو سو رہا ہے وہ میں اور تمہاری ماں جاتے ہیں بلوچ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھا دوسری طرف نسیمہ بیگم بھی بیٹھ گئی تو گممن نے گاڑی سٹارٹ کر دی ان کے پیچھے دو حفاظتی گارٹس کی گاڑیاں بھی روانہ ہوئیں امتل بلوچ شہباز بلوچ کے کمرے کی طرف بھاگی جبکہ جنیچو نے نظریں ادھر ادھر دڑا کر نمل کی دوست کو دوننا چاہا جس کو افرا تفریح میں بلکل فراموش کر گیا تھا یہ لڑکی کہاں گئی وہ اس کے تلاش میں اندر آیا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی جنیچو کندے اچھکاتا وہاں ہال میں سوفے پہ بیٹھ گیا بلوچ کی بھتی جی اس پورے شور کے دوران نظر نہیں آئی حالانکہ وہ تھی بھی نمل بلوچ کے روم میں اور نہ سندل بھوا یک تم اس کے دماغ بھی ان کا خیال آیا وہ جلدی سے نمل بلوچ کے کمرے کی طرف بڑھا تب ہی کسی نے پیچھے سے پورے زور سے اس کے سر پہ وار کیا تھا کہ اگلے ہی پرل وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا وہیں سوفے پہ گیرا ہوش حواظ کھو چکا تھا ڈاکٹر کیا ہوا میری بیٹی کو بلوچ ڈاکٹر کی طرف بڑھا بلوچ سائیں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا کسی نے ان پر بے ہوشک کی سپریے کی ہے جس کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹے کے لیے اپنے ہوش و حواظ کھو چکی تھی اب وہ بالکل ٹھیک ہے آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر اپنی بات ختم کرتا چلا گیا جبکہ بلوچ کی سوئیں وہیں اٹک گئی یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا کس نے بے ہوشکیا نمل کو اور کیوں نسیمہ بیگم بھی حیرانگی سے بولی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے یہ حرکت کی اور کیوں یہ کام کیا یک تم بلوچ کی زبان کے ساتھ قدم بھی رکے تھے نمل کی دوست آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا اسے ہو نہ ہو اسی کا کام ہے پر کس لیے نمل کو بے ہوش کرنے کا فائدہ نسیمہ بیگم کی اکل میں شاید ابھی تک یہ بات سما نہیں رہی تھی دوسری طرف بلوچ کچھ چونکا ارے بابا یہ تیرے سمجھنے کی باتیں نہیں کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور شہباز بلوچ کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بن جا رہا تھا پھر امتل بلوچ جونی جو حتہ کے گارڈز تک کے نمبر سٹرائک ہی مگر سب کا ایک ہی جواب بہت بڑی گیم ہے جلدی سے نمل کو لاؤ گھومن گاڑی نکالو وہ تیزی سے بولتا باہر کی طرف لپکا اور جب بیس منٹ بعد وہ حویلی پہنچے تو ایک نیا دھچکہ ملا جس سے وہ پل کو ساکت رہ گئے اس کی آنکھ کھولی تو اسے اپنا سر بھاری سا محسوس ہوا سر کو تھامتی وہ دیرے سے اٹھ بیٹھی اچانے کیوں اسے کچھ انجانہ سا احساس ہوا اور وہ اپنے اطراف میں دیکھتی ششدر سی رہ گئی یہ کہاں ہوں میں پرخواہ چونکتی ہوئی اٹھ بیٹھی وہ اس وقت بیٹ پر موجود تھی وہ کوئی بہت کشادہ کمرہ تھا جس کے ایک طرف بیٹ اور ڈریسنگ ٹیبل تھا ساتھ ایک دروازہ جو یقیناً واش روم تھا اور ساتھ ایک طرف بنا ڈریسنگ روم جبکہ دوسری طرف کچھ فاصلے پر سوفا سیٹ رکھا تھا جس کے آگے دیوار پر ایک بڑی سی LED دیوار میں نصب تھی ساتھ ہی ایک طرف بڑی سی گلاس ونڈو تھی جس کے آگے دو کرسیاں رکھی تھی دوسری جانب کمرے کے آگے بنا ٹیرس پر کھا اٹھتے ہی اس ٹیرس کے طرف بڑھی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا یہ سر سبس ترختوں کے درمیان بنا ایک بنگلہ تھا جس کے اٹھ کیٹ نہ صرف انچی دیواریں تھی بلکہ دیواروں پر حفاظتی الیکٹرک بار بھی لگائی ہوئی تھی بڑا سا مختلف پوروں اور پودوں سے سجائے لون اور ایک طرف فورس جس میں دو تین قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی پھر سیاہ لمبی روش اور گریہ کلر کا بڑا سا گیٹ جس کے اندر باہر بار بارودی گارڈز کھڑے تھے یہ کونسی جگہ ہے کہاں ہوں میں میں تو حویلی میں نمل کے پاس اس کے روم میں تھی پھر اس کی دوست آئی جو مجھ سے گلے ملی اور پھر میں یہاں کیسے وہ اپنے دماغ پر زور دینے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر دروازہ لوگ تھا میں کہاں ہوں کہیں میں اگوا تو نہیں ہو گئی پر حویلی سے کیسے اب کے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا تب ہی دروازے میں اکھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی واہ جگو دل خوش کر دیا تم نے آیاز بلوچ اس کے ساتھ آئی دو لڑکیوں کو دیکھتا مسکرایا کہا تھا نسائن سب اچھا ہی کروں گا اس کے لبوں پر بھی مسکراہت تھی جبکہ وہ دونے لڑکیاں خوف سے رو رہی تھی یہ تم مجھے کہاں لائے ہو جگو مجھے جانا ہے یہاں سے ان میں سے ایک بولی خود تو تم نے بولا تھا دارلنگ کہ تم میرے ساتھ اس دنیا سے کہیں دور جانا چاہتی ہو یہ وہی دنیا ہے میری رانی وہ کمینگی سے بولتا آیاز بلوچ کو کہکہ لگانے پر مجبور کر گیا بہت گو بہترین کھلاری ہو اس کھیل کے وہ سراح نے لگا لے جاؤ ان کو ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا وہ اپنے آدمی سے بولا جو سر ہلاتا ان روتی اور چیختی لڑکیوں کو لے کے چلا گیا یہ لو باقی کے پیسے آیاز بلوچ نے اس کے آگے ہرے ہرے نوٹوں کی کوپی رکھی جسے وہ متائے حیات کی طرح تھام چکا تھا اگر ایسے ہی کام کرتے رہو گے تو رات و رات عرب پتی بن جاؤ گے آیاز بلوچ نے سگرٹ جلائی آپ فگر نہ کریں سائیں آپ جو کہو گے میں کروں گا گوٹ اب تم جاؤ باقی تمہیں کال پر بتا دوں گا آیاز بلوچ کے کہنے پر وہ سلام کرتا چلا گیا اس پر اب نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کام کا آدمی ہے کیونکہ لالچی ہے اس نے اپنے پیچھے کھڑے امجد سے کہا جس نے سر ہی لیا تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون ابجی قادر بلوچ کا نمبر دیکھ کر اس نے یس کا بٹن پوش کر کے موبائل کان سے لگایا جی بابا سائیں دوسری طرف کچھ ایسا کہا گیا تھا کہ وہ چونک کر اپنی سیٹ سے اٹھا کیا ایسے کیسے جی میں آ رہا ہوں اس نے فان بند کیا امجد گاڑی نکلو اور جو مال آج سپلائی کرنا تھا اسے کل تک کینسل کر دو امجد سے بولتا باہر کی طرف لپکا تم پرکھا اسے دیکھ کر حیران کیسے بولی جو مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی تم تو نمل کی دوست ہونا مجھے یہاں کیسے کیوں لائی ہو میں میرا نام علینا ہے آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا لاؤں آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے وہ تابداری سے بولتی اسے حیرت زدہ کر گئی تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائی ہو میں سر کی پرسنل سیکیٹری ہوں آپ کو یہاں سر کے کہنے پہ لائی گیا ہے پلیس جلتی سے بتائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے تھا کہ میں وہی کچھ بنوا ہوں ورنہ سر ناراض ہوں گے کون کون سر وہ سر کے نام پہ اٹکی سر مریام شاہ اس کے لبوں سے نکلنے والا نام اسے نہ صرف چونکا گیا بلکہ وہ بے یقینی کی اتاہ گہرائیوں میں دھوپنے لگی مریام اس کے ساکت لبوں میں یہ نام پھڑ پھڑا کے رہ گیا کیا تم تم سچ کہہ رہی ہو مریام مریام حسن شاہ کی کہنے پہ شاید ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا جی مہم سر مریام شاہ آپ ایسا کریں فریش ہو جائے میں آج اپنی پسند کا کھانا لے کے آتی ہوں علینا کہتی ہوئی جانے لگی رہی ہیں علینا کی بات پر وہ حیرت اور خوشی سے بولی سندل بوا بھی یہاں ہیں آپ ان کو یہاں بھیج دیں اوکے مہم اس کے جانے کے بعد پر کھا پورے دل سے ہز دی مریام آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں آپ کو یاد رہی اس کا مطلب ہمارا رشتہ بھی آپ کو یاد رہا اس کے لبوں پر خوشکوار مسکرات آئی وہ پرسکون ہو کر مو دونے کے خیال سے واشروم کی طرف بڑھیں قادر بلوچ جب حویلی پہنچا ٹپک رہی تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے گھمن کو اشارہ کیا جس نے گارڈ کی مدد سے اسے اٹھا کر کمرے میں لیا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا باہر قادر بلوچ ہال سے گزرتا سیڑھیوں کے طرف بڑھا پر اس کے قدم رکے تھے ساتھ نسیمہ بیگم اور نمل کے بھی اس منظر کو دیکھ کر جہاں امتل بلوچ کو رسیوں سے باندھ کر سیڑھیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا میری بچی نسیمہ بیگم اور نمل اس کے طرف لپکیں جو بے ہوش ہو چکی تھی قادر بلوچ ان کو اسے ازاد کروانے کا بول کر اوپر شہباز کے کمرے میں آیا جہاں وہ بھی بے ہوش پڑا تھا شہباز اٹھو قادر بلوچ نے اسے گال کو تپ تپ آیا پھر مگر وہ ٹس سے مسنا ہوا یہ سب کس نے مریام شاہ یہ نام ذہن میں لیتے ہی وہ جلدی سے نیچے آیا مٹھی سندل کہاں ہو تم لوگ وہ بلا نہیں بلکہ چلا رہا تھا مگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ آیا وہ کچن کے طرف گیا جہاں مٹھی بھی کم و بیش ویسی ہی حالت میں تھی کہاں مر گئی سندل اور وہ لڑکی سرمد جلدی آ جی سائیں وہ ہاتھ باندھے دوڑا چلا آیا جا سندل بوا اور اس لڑکی کو بلا کے لا جلدی جا قادر بلوچ کے اندر تک بے چینی اور گصہ اترنے لگا یہ سب کیا ہے قادر امتل اور شہباز بھی بھی ہوش ہیں نسیمہ بیگم پریشانی سے اس کے قریب ہیں اس وقت میرا دماغ خراب نہ کرنا تم جاؤ امتل اور شہباز کو ہوش ملانے کی کوشش کرو وہی سب بتائیں گے کہ کیا ہوا قادر بلوچ اسے کہتا سرمد کی طرف متوچہ ہوا جو کہہ رہا تھا سائیں وہاں تو نہ سندل بوا ہے نہ لڑکی کیا بکواس کر رہا ہے تو سب جگہ دیکھا کیا تیش میں اس کا گریبان پکڑے چلنایا جی سائیں سب جگہ دیکھا کہیں نہیں وہ جا پھر سے دیکھ پوری حویلی میں تلاش کر جلدی ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ دور جا گیرا ریکٹ گالی اکٹھے کی ہوئے میں نے کیسے ہو گیا یہ سب اتنی سیورٹی کے باوجود گم و گصے کی کیافیت میں مقتلہ ہوتا وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا تب ہی اس کے سل کی ٹون بجی تو بینا دیکھے ہیں یس کا بٹن پوش کر کے سل کان سے لگایا مبارک باد ہو بلوچ مریام شاہ کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی بلوچ کی رگیں تن گئیں جس بات کا اسے شک تھا اس کا یقین ہوتے ہی وہ گر رایا تم نے سانپ کی پٹاری میں ہاتھ ڈال کے اپنی موت کو آباس دی ہے تیری تو نا نا گالی نہیں گم و گصے میں بھی تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے بلوچ اور آج تو پھر میرے لئے بہت بڑا اور ہوشی کا دن کوئی مبارک باد کوئی دعایا کلمات میرے لئے مو سے نکالو وہ اسے جلانے کے فل موڈ میں تھا اور وہ جل کے خاک بھی ہو گیا تھا اتنا مت اتراؤ مریام شاہ مو کے بل گر گئے ابھی تو تمہارے مو کے بل گرنے کا مزہ لے رہا ہوں چہکتی آواز بلوچ کا خون جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی تم نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تمہارے برے دن شروع مریام شاہ مت بھولنا کہ تم ہمیشہ ایک قدم اچھے پیچھے رہے ہو اور اب میری باری ہے ایسی موت دوں گا کہ تمہارے سگے بھی پہچان نہیں پائیں گے بلوچ کا بڑکتا لہچہ تھا میں تیار ہوں بلوچ پر اس کے لئے تمہیں مریام شاہ جیسا دماغ رکھنا ہوگا جو تمہارے پاس ہے نہیں اس لئے تم مجھے ایسی موت دینے کی خواہش دل میں لیے ہی اوپر جاؤگے مریام شاہ کالا وہ لہچہ بہت پرسکون اور تنزیہ تھا تو ایک منٹ میڈی سن لو پھر مناتے رہنا اپنا گم ایک بدلہ تو پورا ہو گیا اب رہ گیا دوسرا بدلہ وہ بھی بہت جلد پورا کروں گا اور تب مبارک بات لینے کال نہیں کروں گا بلکہ تمہارے روبرو آنگا اب جاؤ جا کے اپنے بچوں کو ہوش ملانے کی کوشش کرو اور ہاں میری مانو تو اپنا سارا سیکیورٹی سسٹم چینج کر دو میں سارا ہیک کر چکا ہوں بائی مائی ڈیر بلوچ زیادہ سٹریس مت لینا ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بات مکمل کرتا کہہ کہہ لگاتا کال بند کر چکا تھا بلوچ کے گریفت اس کے موبائل پر سخت ہوئی اور گسیے سے اس کی رگیں تن گئیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مریام شاہ کا یہ وار بہت کاری تھا کہ وہ بل بلا کے رہ گیا تھا آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا بابا سائیں اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ سب ہو گیا اس وقت نور حویلی کے ہال میں سب براج مانتے آیاز بلوچ ادھر سے ادھر ٹہلتا بولا اسی لڑکی کی وجہ سے جس نے پہلے نمل کو بے ہوش کیا پھر امتل کو بے ہوش کر کے باندھا جنیجو کے سر پر وار کیا اور پھر مجھے اپنی باتوں میں الجھا کے بے خبر کیا شہباز بلوچ کے کہنے پر آیاز بلوچ نے بھی سر ہلایا ہاں سی سی ٹی وی فٹیج میں بھی یہی سب آیا ہے پر ایک لڑکی اتنا سب کچھ اکیلی کیسے کر گئی کوئی تو ساتھ ہوگا اس کا تم مریام شاہ کو جانتے نہیں بڑی الٹی کھوپڑی کا بندہ ہے بہت بڑی چال کھیل گیا گو قادر بلوچ سے یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی آپ ہی اسے لٹکا کے بیٹے ہیں ورنہ میری پسٹل سے نکلی ایک گولی کی مار ہے وہ آیاز بلوچ کا خون زیادہ ہی پرجوش تھا اتنا آسان نہیں ہے یہ سب مریام شاہ کو مارنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اس وقت میں یوں مات کھا کرنا بیٹا ہوتا تو اب کیا کرنا ہے باوہ سائیں اب یوں تو اسے جشن مناتی نہیں دیکھ سکتے اب کی بار شہباز بلوچ کہہ اٹھا وہ سب مجھ پہ چھوڑ دو تم لوگ بس اپنے اپنے دھندوں پر توجہ دو کہ کسی بھی طرح مریام شاہ کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگنے پائے اب جاؤ رات بہت ہو چکی ہے ارام کرو قادر بلوچ کی تاقید پر سرسپات میں ہلاتے وہ دونوں چلے گئے ان کے جانے کے بعد بلوچ نیرہ ٹھور کا نمبر ملایا اس لڑکے کے بارے میں مجھے ساری انفرمیشن چاہیے اسلم کل تک ایس پی آریف نے ایک تصویر انسپیکٹر اسلم کی طرف بڑھائی جی سر وہ سلوٹ مارتا چلا گیا اس وقت تو میرا تم پہ سلامتی بھیجنے کا کوئی موڈ نہیں ایس پی دوسری طرف سے ایک کٹیلی آواز اس کے سماعتوں میں اتری کون وہ پہچان نہ پایا وہی جس کے بارے میں تمہیں انفرمیشن چاہیے تنزیہ لبو لہجے پر ایس پی آریف دو پل کو جامد ہوا اب یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کیسے پتا چلا تو سوچو پھر کیونکہ تمہاری مدد کرنے کا اب میرا کوئی ارادہ نہیں تم ان کے بارے میں جاننے کے بجائے میرے بارے میں جاننے کو کیوں اتنے بیچین ہو رہے ہو بات یہ نہیں دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم وہ سب کیسے جانتے ہو بارہ سال پہلے تو تم لگ بھگتے ہیں 14 سال کے ہوگے تو اتنا سب کیسے ایس پی آریف کے ذہن میں تب کمہ چلتا سوال لبوں پہ آیا تم میری عمر پہ مت جاؤ اور مجھے سب کیسے پتا لگا تو یہ بھی کسی دن تمہارے ساتھ دینر کرتے ہو میں بتا دوں گا اب تم بس اس پہ فوکس کرو جو کام میں نے تمہیں دیا تھا تین بندوں کے نام دیئے تھے شاید مجھے بس بلوچ کے بارے میں علم ہے باقیوں کے نام تو تمہارے موں سے جھوٹ تو بالکل نہیں چلے گا میرے ساتھ ایس پی وہ سپارٹ انداز میں بولتا اس کی بات کات گیا جس پر ایس پی کچھ خفیف سا ہوا دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں بس ناموں سے میں کیسے ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں وہ بھی ادھورے نام حاکم اور راتھار اس نے پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی پھر پولیس میں کیا کر رہے ہو تم اگر دو بندے نہیں ڈھون پا رہے میں کوشش کرتا ہوں پھر سے میرے خیال میں مجھے بلوچ کے بارے میں سب جاننا ہوگا پھر ان کا پتہ چلے گا اس پی کی بات پر وہ مسکر آیا کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم بلوچ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اینیویز اوکے دو دن کا ٹائم ہے دیکھ لو کوشش کر کے کہتے ہی فان بند ہو گیا اس پی نے بیبسی سے اس پرائیوٹ نمبر کی طرف دیکھا جو ٹریز بھی نہیں ہو سکتا تھا راتھار اور حاکم کیا کسی کو ان کا پتہ ہوگا کہاں رہتے ہیں کون ہیں کچھ تو اس کی پر سوچ نظریں سامنے دیوار پہ لگی گھڑی پٹکی تھی ییلو گرم دودھ اس کے ساتھ میڈیسن لو آمرہ خاتون ٹری میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن رکھ لائیں جو نیجو دودھ کا گلاس پکڑ کر دو ٹیبلٹ مو میں ڈال کر گلاس لبوں سے لگا گیا اب تو درد نہیں ہو رہا آمرہ خاتون نے اس کے سر پہ بندھی پٹی سفید پٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بلکل بھی نہیں آپ پریشان نہ ہو اور سو جہاں جا کے میں بھی کچھ آرام کروں گا اب ان سے نرمی سے بولا پریشان کیسے نہ ہوں میں ماں ہوں تمہاری تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو درد مجھے ہوتا ہے ان کی آواز بوجھل ہوئی اما ریلاکس میں اب بالکل جیگ ہوں یا پٹی بھی کچھ زن تک اتر جائے گی دونٹ پری ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہولے سے دبانے لگا کچھ پتا چلا بلوچ کی بتیجی کا کون لے گیا اسے ان کی بات پر وہ کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا پری بولا مریام شاہ کیا پر وہ کیوں اس کی دشمنی تو بلوچ کے ساتھ تھی نا پھر اس بچی کا کیا قصور وہ حیرانگی سے دو چار ہوں وہ مریام شاہ کی بیوی تھی اما وہ ہولے سے بولتا ان کو ساکت کر گیا مجھے بھی کچھ دن پہلے پتا چلا اسی وجہ سے ان کی دشمنی چل رہی ہے اچھا اب میں آرام کرنے لگا ہوں آپ بھی اب آرام کریں ان کے اور سوالوں سے بچتا وہ بولا تو وہ بھی سر ہلا کے چلی گئی ان کے جانے کے بعد وہ گہرا سانس بھڑتا اتھا اور موبائل ہاتھ میں لیے وہ کمرے سے باہر نکلتا باہر لون میں آیا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ پیوار کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے اس کی بات پر دوسری طرف زور کا کہہ کہاں لگا تھا آپ جو نہیں جو کال بند کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا آنا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہاں وہ آپ کا حال پوچھنے آئی ہوں اب کیسی طبیعت ہے آپ کی وہ مسکرا کر بولی جو نہیں جو لب بھیج گیا میں بلکل ٹھیک ہوں سپاٹھ انداز تھا اندر آنے کو نہیں کہیں گے کیا جی آئیے وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گیا تو وہ اندر آ گئی تو یہ گھر ہے آپ کا وہ پانچ مرلا گھر کا جائزہ لینے لگی وہ خموش ہی رہا آپ کے والدین تو سو چکے ہوں گے جی میرے خیال میں یہ سونے کا وقت ہی ہوتا ہے نہ کہ کسی کی آیادت کرنے کا وہ اس کے رات کے گیارہ بجے آنے پر اپنے ناگواری چھپانا سکا لگتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگا میرا یہاں آنا وہ خفیف سی ہو کے بولی بے وقت آنا مجھے کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا وہی مخصوص لب لہچہ تھا آئی نو زیادہ ٹائم ہو گیا پر مجھے نین نہیں آ رہی تھی مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی اور دوسری بات کہ بابا سائیں اور دونوں بھائی کراچی چلے گئے ہیں اس لئے میں چلی آئی پر نہ ان کی مجھے میں میں کیسے آ سکتی تھی وہ سچ پیان کر گئی جو جو نہیں جو پہلے سے ہی جانتا تھا آپ کو ان کی گیر مجھے مجھے میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو ہمیں رات کے اس پہر اور یوں ملنے کی اجازت دے رشتے بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے وہ بائنی خیزی سے بولتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سختی سے خود کو کچھ برا کہنے سے روک گیا اب آپ کو چلے جانا چاہیے جو نہیں جو اس کی طرف سے رخ موڑ گیا جس سے امتل پلوچ اس کا گریز اور بیزاری بھاپتے ہوئے کڑ کے رہ گئی وہ رات کے اس پہر اتنا بڑا قدم اٹھا کے صرف اس کے لئے آئی تھی تاکہ اس کے ساتھ اپنی چاہت کا اقرار کر سکے مگر وہ تھا کہ ایک نگاہ بھی اس کے ہوش ربا وجود پر ڈالنے کا راودار بھی نہ تھا بندے کو اتنا بھی خوش مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی حسین اور پر لطف رات کے ان لمحات سے مو موڑ لے وہ گوم کر اس کے سامنے آنکھڑی ہوئی جو نیجو نے دیکھا جو شبیہ خوابی کے لباس میں ملبوس نہ صرف دیکھنے میں بباک لگ رہی تھی بلکہ اپنی گفتگو میں بھی وہی اثر رکھتی تھی میرے جیسے بندے سے جتنا ہو سکے دور رہیں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے اب آپ جا سکتی ہیں اب کی بات اس کا لینچہ برف کی طرح تھنڈا تھا امتل بلوچ کا چہرہ فک ہوا وہ اس کے سپار چہرے پر ایک نگاہ ڈالتی چلی گئی جو نیجو نے آنکھے بڑھ کر درواسہ بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھڑتا اپنے کمرے کی طرف گیا پر خاشاہ پیلس میں آنکھے بہت خوش تھی اور سندل بوا اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی پرنا تو نور حویلی میں ان کو دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ بلوچ کچھ گلت نہ کر دے اس کے ساتھ اتنا تو بوا کو اندازت تھا کہ وہ کمینگی کی ہر حد سے گزر چکا تھا کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی سندل بوا اس کے قریب آئیں جو لون میں جولے پر بیٹی تلاب میں تیرتی بدکھوں کو دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں مبتلا تھی بوا یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے نا بلکل آزاد ہر فکر سے ہر روک ٹوک سے اور ایک نور حویلی کی بھیانک زندگی جہاں ہر خواہش کو دفن کر کے زندہ رہنا پڑتا تھا اب کیوں سوچتی ہو وہ سب جو بیٹ چکا اب تو ایک نئی زندگی ملی ہے تمہیں اسے جی بھر کیجئو بیٹے ہو بے گل کی ہر تکلیف بلا کر سندل بوا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ مسکرا کے سر ہلا گئی یہ مریام بیٹا کب آئے گا دو دن ہو گئے ابھی تک نہیں آیا وہ سندل بوا کے سوال پر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکان آئی علینا کہہ رہی تھی کل آئیں گے وہ اچھا میں اثر کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں وہ کہتی ہوئی چلی گئی تو پرکھا بھی اٹھ کری ہوئی مگر اندر جانے کی بجائے اس بنگلے کی پیچھے بنے سویمنگ پول کی طرف آگئی واو وہ نیلے پانی کو دیکھتی آگے بڑھی میم یہ بہت گہرا ہے وہاں کھڑا گارڈ دوڑ کر اس کے پاس آیا اس نے ناغباری سے دیکھا تو وہ بیبسی سے اسے دیکھتا واپس ہوں لیا پرکھا خوش دلی سے مسکرا دی وہ دو دن سے ایسے ہی سب کو اپنے اشاروں پر چلاتی بہت خوش ہو رہی تھی بچپن کے دن پھر سے جیسے لوٹ آئے تھے جب اس کی ماما اور بابا اس کے آگے پیچھے پھٹتے تھے اور اس کی ہر خواہش اس کے موں سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کرتے تھے اور مریام شاہ وہ تو بچپن سے ہی اس کے بڑے لاد اٹھاتا تھا وہ اس سے سات سال چھوٹی تھی مریام کی تو جان بستی تھی اس کے اندر اور اسی پیار محبت کو دیکھ کر ان کے گھر بالوں نے ان کا نکاح کر دیا تھا میم پلیز اٹھیں یہاں سے بہت گصہ ہو رہے ہیں علینا ہامتی ہوئی اس کی جانب آرہی تھی پرکھا جس کا دل کچھ دیر اپنے پاؤں اس نیلے پانی میں ڈال کر بیٹھنے کا تھا اس کی ڈسٹربنس پر بدمزہ ہوئی میم یہ پول سر نے اپنے لیے بنوایا تھا اس لیے یہ دس فیٹ کہہ رہا ہے آپ کا اس کے آس پاس رہنا خطرے سے کھالی نہیں تو میں کون سا اس میں چھلانگ لگانے لگی ہوں ویسے بھی مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا وہ دوبارہ اس پول کے طرف دیکھنے لگی میم اس لیے تو بنا کر رہے ہیں سر یہاں بہت فسلن ہے آپ چلیں اندر علینا نرمی سے بولتی اسے کسی بھی طرح سے باس رکھنا چاہتی تھی میں پانچ منٹ بعد آ جاؤں گی آپ جاؤ وہ بزید ہوئی میم پلیز سر گصہ ہو رہے ہیں علینا بیبسی سے بولی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی ان کو آپ پت بتانا کہ میں یہاں بیٹی ہوں سر سے کچھ چھپا نہیں انہوں نے ہی آپ کو اس طرف جاتے دیکھ کے مجھے ڈانٹا مجھے ڈانٹا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے علینا کی اطلاع اور اشارے پر پرخہ نے چونک کر دیوار کے ساتھ لگے کیمرے کو دیکھا پھر کچھ سوچ کر وہ علینا کی جانب مڑی آپ جاؤ مجھے یہاں بیٹنا ہے تو بس پر میم میں نے کہا نا آپ جاؤ تو جاؤ اب وہ سختی سے بولی علینا بیبس ہو کے پیچھے پلٹی تبھی اس کے نمبر پر مریام شاہ کالنگ جگمگانے لگا تو اس نے کال یس کر کے کان سے لگایا پھر دوسری طرف کچھ کہنے پر وہ دوبارہ پرخہ کے قریب آئی جو اب ناغواری سے اسے دیکھ لی تھی مہم سر بات کرنا چاہتے ہیں اس نے موبائل اس کے طرف بڑھایا پرخہ نے دڑکتے ایک دل کے ساتھ اس کے ہاتھ سے فون لے کے اپنے کان سے لگایا پھر اس کی طرف دیکھا جو دور جا کے کھڑی ہو چکی تھی پرخہ پلیز زد مت کرو تمہیں پتا ہے تمہاری یہ زد مجھے کتنا تنگ کر رہے ہیں مریام شاہ کی گھمبیر آواز اس کی سماتوں میں اتری تو اتنے برسوں بعد اس کی آواز سن کے اس کی آنکھیں نمہن پرخہ اٹھو یہاں سے اس کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھی تو مریام شاہ کے ساتھ ساتھ علینا نے بھی تشکر کا سانس لیا ورنہ جتنا اس پر مریام شاہ گرجہ تھا اسے پک کا یقین تھا کہ اس کی خیر نہیں تھی تمہاری کام اپنی مرضی سے کرو زد بھی کر سکتی ہو مگر کوئی بھی ایسا کام جس میں تمہاری جان کو خطرہ ہو یا تمہاری لیے کسی تقلیف کا باعث بنے تو اس کے لیے مجھے تم کے سختی بھی کرنی پڑے تو میں گریز نہیں کروں گا اب یہ بار اس کا لہجہ کچھ بے لچک سا محسوس ہوا وہ چپ ہی رہی بلکہ وہ تو صرف اسے سننا چاہتی تھی میں رات کو آ رہا ہوں صرف تم سے ملنے تیار رہنا کہتے ہی اس نے کال بند کر دی پرکھا نے ایک خوش کا واریت اپنے پورے وجود میں اترتی محسوس کی لبوں پر شوخ مسی مسکرات آئی اور موبائل علینا کو دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اگر تمہاری میم اب مجھے اس پول کے آس پاس بھی نظر آئیں تو پھر تمہاری کہہ رہی علینا کو مریام شاہ کا میسیج محصول ہوا تم جانتے ہو بلوچ کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم یہ نہیں جانتے کہ جب حاکم کو اس بات کا پتہ لگے گا رات ہور کے علم میں پرکھا کی گائی بونے کی بات آئی تو اس کا ریاکشن بھی بلوچ جیسا ہی تھا کہ کچھ پل تو وہ بھی ساکت ہوا تھا جانتا ہوں میں میں نے اس لڑکی کو حاکم کی امانت کے طور پر اپنے پاس رکا تھا جو وقت آنے پر اسے لٹانی تھی پر منع کام ہو گیا اس کی حفاظت کرنے میں بلوچ پریشانی سے ٹہلنے لگا جو بھی ہوا پہت پورا ہوا بلوچ ایک تو وہ حاکم کی منظور نظر اور دوسرا مریام کی کمزوری اس کی جان تھی ہمارے ہاتھ میں اسے ہرانے کا پتہ پر یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا یہ تو وہی بات ہوئی کوئی تمہارے موں سے نوالہ چھین کے لے گیا اور تمہیں پتہ ہی نہ چل سکا رات اور کوئی اس پر گصہ آیا بس مات کھا گیا میں سمجھ ہی نہیں سکا اس نے گیم ہی ایسی پلان کی کہ کچھ سمجھ نہیں آیا اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں حاکم کو بتا دو سب پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اور دوسری بات جتنی جلدی ہو سکے وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے پتہ کرواؤ رات اور نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا اب وقت آ گیا ہے مریام شاہ کو بھی اس کے بل میں جا کے مارنے کا رات اور کے لہنچے میں مریام شاہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی سب سے پہلے کل رات تک پچاس لڑکیاں بورڈر سے کسی بھی طریقے سے افغانستان بیشنے کا منصوبہ بناو رات اور کیونکہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو بلوچ کے کہنے پر رات اور رک گیا کیا ابھی تک مال نہیں پہنچایا تم نے یہ تو تین دن پہلے کا کام تھا ہاں پر اس واقعے کی وجہ سے ڈیلے کر دیا میں نے اف بلوچ کہاں چلی گئی تمہاری اکل اتنی مشکل سے اس دن راستہ کلیر کروایا تھا تم جانتے ہو کہ کتنی سختی ہیں آج کل رات اور صبر کے گھونڈ بھر کے رہ گیا ورنہ اس کا دل کر رہا تھا بلوچ کو آج ایک آج تو لگا ہی دے آج کا دن ہی منہو سے ہر بری خبر آج ہی ملنی تھی وہ جھنجلا کر ماسک موں سے اتار زمین پہ پھینگ گیا مجھے تو مریام شاہ نے گھما کے رکھ دیا ہے کچھ سمجھ پہ نہیں آ رہا جا کروں بلوچ کی بے بس آواز پر رات اور نے اسے گھور کے دیکھا تم ایسا کرو اپنا یہ مشروب اٹھاؤ اور اپنی کسی جانے من کے ساتھ راتیں بسر کرو بس یہی ایک کام تم اب کر سکتے ہو باقی سب جائے بھاڑ میں تمہاری ناک کے نیچے سے وہ اپنی بیوی کو لے گیا اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے راٹار نے اسے اچھا خاصا لطاڑ کر رکھ دیا بلوچ کو اب کی بار ناغوار گزرا تم مجھ پہ نظر اپنا چھوڑو اور اس مریام شاہ پہ توجہ دو جس کو آج تک تم چھو بھی نہیں پائے مجھے اپنا کام کرنا آتا ہے بلوچ تمہاری طرح بے وقت کام کرنے کا آدھی نہیں اب یہ سوچو کہ آج رات وہ مال کیسے وہاں تک پہنچانا ہے ہر حال میں بلوچ ورنہ تب تو دو کروڑ کا نقصان ہوا تھا اس پار پانچ کروڑ کا ہوگا راٹار دوبارہ سے ماسک پہننے لگا کیا اس کام میں جو نیچوں کو شامل کر سکتا ہوں میں راٹار نے اس کی اکل پر تاسوب سے دیکھا بہت کام کا آدمی ہے میرا سمگلنگ کا سارا کام وہی دیکھتا ہے میرے خیال میں یہ کام بھی وہ بڑی ہوشیاری سے کر سکتا ہے نہیں بلوچ اس کام میں حاکم کی اجازت کے بغیر کوئی اور بندہ شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہم تینوں کی اصلیت اس کے سامنے کھل جانے کا خطرہ ہے اور یہ رزق ہم کبھی نہیں لیں گے چلتا ہوں راٹار کہتا ہوا اکبی دروازے کی طرف بڑھا بلوچ بھی کچھ سوچتا موبائل کی طرف متبچہ ہو گیا مریام شاہ اپنی میٹنگ ختم ہوتے ہی وہاں سے نکلا اور ڈرائور کو گاڑی گھر کے راستے پر ڈالنے کا کہہ کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر پرخہ کے بارے میں سوچنے لگا وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا مگر بیچ میں کچھ ایسے کام نکل آئے تھے کہ وہ سب چھوڑ کر جا نہیں پائے تھا ورنہ جس دن سے وہ اسے شاہ پیلس چھوڑ کے گیا تھا دل تو کرتا تھا کہ اب ہر دوری ختم کر کے بس اس کے پاس ہی رہے وہ اس کی بچپن کی محبت تھی جس کے لیے وہ بارہ سال سے تڑپ رہا تھا اپنے ماں باپ کی موت کے بعد اگر کسی کے لیے رویا اور تڑپا تھا تو وہ وجود پرخہ کا تھا جس کو بلوچ سے آزاد کروانے کے لیے مریام شاہ نے ہر خطرہ مول لیا تھا اس کے دل میں بدلے کی آگ بڑک رہی تھی اپنے والدین کی موت کا بدلہ پر اولین چاہت اس کی پرخہ کو آزاد کروانا تھا جو کروا کر وہ کچھ پرسکون ہو گیا تھا پہلے تو میں بے بس تھا کیونکہ تمہارے پاس وہ چیز تھی جو مجھے میرے انتقام میری جان سے بھی بڑھ کے تھی اس کو پانے کے بعد اب مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں رہا اور اب تمہیں مریام شاہ ریایت نہیں دے گا وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا گاڑی رکھنے پر وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا وہ گھر پہنچ چکے تھے گاڑی سے نکلتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بیٹھنے لگا جہاں وہ دشمن جان تھی اگر بلوچ پرخہ کو مریام شاہ کی کمزوری سمجھتا تھا تو ٹھیک ہی سمجھتا تھا مریام شاہ اگر کسی کے سامنے کمزور پڑ سکتا تھا تو وہ ذات پرخہ کی تھی جس کو کھونے سے وہ ڈرتا تھا دروازے پر رکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے دروازہ کھولتا وہ کمرے میں داکھی لوا پہلی نظر اس کی طرف اٹھی جو ٹیوس پہ کھڑی کسی سوچ میں گھرک تھی شاید اس لیے نہ تو اسے مریام شاہ کے آنے کی آہٹ سنائی دی اور نہ ہی اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز اپنے وجود پر محسوس ہوا جو اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہا تھا وہ اس وقت پیچ کلر کے سوٹ نملبوس تھی سنہری بالوں کو کیچر میں بانت رکھا تھا جن کو دیکھ کر مریام شاہ کا دل ان کو کیچر کی گرپت سے آزاد کروانے کو مچل اٹھا مریام شاہ کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے پرکھا اس کی پکار پر وہ بے ساختہ پلٹی تھی اور اسے اپنے سامنے پا کر کچھ پل تو جامد ہوئی بلیک پینٹ پر وائٹ شرپ جس کے بازو فولڈ کی ہوئے تھے سلکی بلیک بالوں کا پیارا سا ہیر سٹائل بنائے ہلکی ہلکی دارہی جو اس کے وجیح چیرے پر بہت کبصورت لگ رہی تھی اپنی بے تہاشہ وجہت کے ساتھ اس کے روبرو تھا جس کی آنکھیں جذبوں کی بھرمار جذبوں کی بھرپور چمک لئے اس پیٹی کی تھی پرکھا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا شاہ اس کی گلابی لپھر پڑائے آنکھوں میں نمی سی گلنے لگی مریام شاہ حیران نہیں ہوا تھا کہ اس نے کس طرح پہچان لیا آخر بارہ سال بعد ملے تھے بہت تبدیلی آئی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ دونوں کی محبت نے ان کو ہمیشہ سے باندھ کے رکھا تھا جس میں وہ نہ تو ایک دوسرے کو بھول پائے تھے اور یہی محبت کی خوشبو کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے مریام نے نرمی سے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر جیسے خود میں بھینچ لیا اس پل کے لیے اگر مریام شاہ کو سو دفعہ مرنا بھی پڑے تو وہ افنا کرے بارہ سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جس میں تم میرے قریب ہو اور تمہیں کھونے کا ڈر آس پاس بنا بٹھ کے بارہ سال سے جس خوف کے ساتھ جی رہا تھا یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب ہر گھڑی تمہارے خود جانے کا خوف میرے ساتھ رہا ہے پرکھا مریام شاہ کو اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ صرف تمہاری دور جانے کا ہے جو مجھے کبھی بھی کسی بھی میدان میں مات دے سکتا ہے اسے اپنے ساتھ لگائے بلچن لہچے میں کہتا اس کی آنکھیں نم کر گیا میں بھی تو صرف آپ سے ملنے کی آس میں ہی بارہ سال اس حویلے میں گزارے صرف اس حقیم کے ساتھ کہ آپ مجھے وہاں سے نکال کے اپنے اس وعدے کو نبھائیں گے جو آپ نے مجھ سے کیا تھا اور آپ نے نبھا دیا شاہ ورنہ بہت مشکل تھا اب اور وہاں رہنا اس کی حسین آنکھوں سے آنسوں پس لے جن کو مریام شاہ نے بڑی محبت سے سمیٹا تھا اب ان آنکھوں میں مجھے آنسوں نہیں دیکھنے کیونکہ میں ہر اس وجہ کو ختم کر دوں گا جو بھی تمہارے لیے آنسوں کا باعث بنے گی یہ تمہارے شاہ کا تم سے دوسرا وعدہ ہے جس کو نبھانے میں اپنی جان تک لگا دوں گا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے مضبوط لہجے میں بولا ایک وعدہ تمہیں بھی مجھ سے کرنا ہوگا مریام شاہ کی کہنے پر اس نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤگی مریام شاہ نے اس کے آنکھے ہاتھ پھیلایا جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتی ہوئی مریام اس کے یوں قریب آنے پر مسکر آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی وعدے کی تک میل کرنا شروع کر دو گی اس کا انداز شرارتی تھا پرکہ نے شرمیلی سے مسکان لبوں پر سجائی آپ اتنے دن آئے کیوں نہیں اتنے دنوں سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی اس لیے بوچھنے لگی کچھ کام تھا آنا چاہتا تھا پر آ نہیں پایا اس کے لیے معذرت بلکہ اب پھر سے جانے کے لیے اجازت دے دو کیوں ابھی تو آئے ہیں آپ اور ابھی مجھے آپ کو سندل بوا سے بھی ملوانا ہے اس کے جانے کا سن کر مو لٹکا گئی آخر اسے اتنی باتیں کرنی تھی بارہ سالوں سے جمع شدہ اور اس کا یا آنا وہ سب پوچھنا تھا سندل بوا سے بات میں ملنوں گا ابھی صرف تم سے ملنے آئے تھا دارلنگ پر ابھی جانا ضروری ہے یوں سمجھو کہ کچھ لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں مطلب وہ سمجھینا تو مریام شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگائے مجھے کوئیٹا جانا ہے وہاں فیکٹری لگا رہا ہوں نا سو کام ہے پلیز روکنا مت کیونکہ اگر تم روکو گی تو مریام ہل بھی نہیں پائے گا سب کچھ بہار میں جھو کہ یہاں بیٹھ جاؤں گا پرخا پرخا کی کوئی بات نہیں ڈال سکتا مریام شاہ یہ یاد رکنا اس کے لہنچے میں کیا کچھ نہ تھا مان محبت چاہت سب کچھ تھا وہ خود پر نازہ ہونے لگی کب آئیں گے دو دن بعد اوکے لب یو میری جان جھک کر اس کی پیشانی چومتا وہ واپسی کو پلٹ کیا پرخا اس کی خوشبو کو محسوس کرتی مسکراتی اور گلاس ونڈو سے دیکھا جو موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا مریام شاہ سیدہ آیاز فلوچ کے ٹکانے پہ آئے تھا جہاں سے آج رات وہ ساری لڑکیاں باورڈر کے راستے افغانستان بیچوانے والا تھا مریام شاہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کوئی نمبر ملایا اور سیل کان سے لگا کے دوسری طرف کال پک کرنے کا انتظار کرنے لگا سب کلیر ہے مریام دوسری طرف سے کہا گیا اور آیاز فلوچ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا وہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں وہ آیاز فلوچ کے رسیوں سے بندے وجود کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو مریام بھی مسکرا دیا تم یہاں سے نکلو اور ہاں جاتے ہوئے آیاز فلوچ کو اس کی مشکل سے نکال جانا وہ کر لوں گا میں تم اپنا خیال رکھنا مریام جہاں تم کھڑے ہو وہاں بہت خطرہ ہے اس کے لہنجے میں اس کے لئے تشویش تھی میری فکر مت کرو مجھے سب اچھے سے سنبھالنا آتا ہے شاید تم بھول رہے ہو اس ٹائنگ تمہیں جنیجو سے بھی خطرہ ہے اس لئے اسامہ کا وہاں ہونا ضروری ہے مریام اسامہ شاہ پہلس ہے اس کا وہی رہنا زیادہ ضروری ہے تو وہ گہرا سانس پڑھتا آیاز فلوچ کی طرف متوجہ ہوا جو رسیوں میں جکڑا خون سے لک پت نیم بے ہوشی کی حالت میں سر ایک طرف ڈھلکائی بیٹھا تھا بیچارہ فلوچ ابھی تک اپنے ہولے والے دماد کی موت کا گم نہیں بھولا ہوگا اور مریام شاہ اسے دوسرا جان لیوہ سرپرائز دینے والا ہے وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ انچا کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش ملانے لگا کیسے ہیں آپ بلوت سائن معاف کرنا سائن میں نے تو کہا تھا کہ میرا جینا مرنا آپ کے لئے ہوگا سائن پر یہ کیا جگو نے آپ کی ہی جان لی بہت برا نکلا یہ تو پر کیا کروں سائن میں کب ایسا چاہتا تھا یہ تو مریام شاہ نے ایسا کرنے کو بولا بہت ظالم آدمی ہے اس کی آنکھیں مسکرہ رہی تھی تم نے تم نے اچھا اچھا نہیں کیا جگو جگو نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر آگ کا شولہ اس کی شورٹ کے ساتھ لگایا تھا اگلے ہی پل آگ دہکتی ہوئی اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی سارا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا جگو نے اس منظر کی ویڈیو بنا کے بلوچ کے نمبر پر سینڈ کرتی اور خود وہاں سے چل دیا مریام شاہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا تب ہی اس کی نظر بلوچ پہ پڑی جو اپنے آدمیوں کو کچھ کہہ رہا تھا وہ جلدی سے سائٹ پہ ہو گیا یہ بلوچ یہاں کیا کر رہا ہے بلوچ کا یہاں رکنا جنیجوں کے لئے درست نہیں ہوگا مریام نے اپنے موبائل پر میسیس ٹرائب کیا اور کسی نمبر پر سینڈ کر دیا اور پھر بلوچ پر نظریں ٹکائے بیٹھ کرنے لگا جس کا اثر دو منٹ پاند ہی نظر آ گیا تھا بلوچ پڑی افرا تفریق کے عالم میں وہاں سے بھاگا جبکہ اس کے چاروں آدمی جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھے جہان لڑکیاں قید تھیں ان سب کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا نا ان میں سے ایک دوسرے تینوں سے پوچھنے لگا میں اکرم کو بیجاتا لگانے کے لئے پر وہ ابھی تک باہر نہیں آیا اس کی بات پر دو نے کچھ حیرت سے بند دروازے کی طرف دیکھا جبکہ ایک مائنی خیزی سے مسکر آیا لگتا ہے وہ مال بھیجنے سے پہلے اس مال سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے ایسے حق تو ہمارا بھی بنتا ہے کیا خیال ہے اس کے ہونچوں پر کمیمی سی مسکرہات تھی جس کا مطلب سمجھ کر وہ تینوں بھی مسکرائے مریام شاہ نے ایک نظر اپنی گھڑی پر نا لی جہاں اس کے بنائے گئے پلان کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے قدم ان کی طرف بڑھنے لگے اچھا خیال ہے پر اگر یہ مال ہی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے تو مریام شاہ کی آواز پر چاروں پلٹے اور پھر اسے سامنے دیکھ کے چونک اٹھے تو وہ اس کی موجودگی سے حیرت زدہ تھے جو بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ پسائے بلکل ریلاکس تھا اس وقت لال حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا کسی نے بڑی بے درتی سے آیاز بلوچ کے وجود کو آگ بھی جلا دیا تھا کہ لاش دیکھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی قادر بلوچ جوان بیٹے کی موت پر ساکت سے بیٹا تھا اس کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی دشمن کا اتنا کاری وار ہوا تھا کہ بلوچ کی سوچنے سمجھنے کی استعایت جامد ہو چکی تھی جو نیجو جس وقت ہمیلی میں داخل ہوا اس وقت رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیل رہا تھا وہ رہ داری سے مڑا کہ آگے سے آتی امتل بلوچ کو دیکھ کے رکا جو آج پہلی دفعہ اسے معقول لیباس میں نظر آئی تھی جو نیجو آپ کہاں تھے صبح سے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی قیامت اس حویلی میں آئی آیاز بھاں ابھی دنیا میں آنسوں نے باقی کے الفاظ موں میں ہی روک دیئے میں بلوچ سائن کے کام سے کہیں گیا تھا بہت افسوس ہوا آیاز بھلوچ کی موت کا اس کا جیرہ بلکل سپاٹ تھا افسردگی کا کوئی تاثر نہیں ابرا تھا پتہ نہیں مریام شاہ چاہتا کیا ہے ہم سے اتنی بدردی سے میرے بھاگ و جلا ڈالا کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑے ظلم ہوتے ہیں اس دنیا میں بیسے بھی مریام شاہ کی ماں کو بھی ایسے ہی جلا کے مارا گیا تھا ہی کہتے ہو کہ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جسپے کے تحت سرک ہوئی تھی پر اس کی ماں کو میرے بابا سائی نے تو نہیں مارا ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہا اس کی بات پر جنیجو نے کندے اچھ گئے یہ تو آپ کے بابا سائی ہی بہتر بتا سکتے ہیں مجھے کیا بتا اینیویز مجھے بلوچ سائی سے ملنا ہے میں چلتا ہوں وہ کہہ کر ملازم سے بلوچ کا پوچھتا جوائنگ روم میں آیا جہاں وہ گہرے گم کے کیفیت میں دوبا سوفے پہ بیٹھا ہوا تھا آؤ جنیجو بلوچ کی تکی تکی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی وہ کرسی پہ ٹکیا بہت افسوس ہوا بلوچ سائی بہت بیانک موت دی ہے کسی نے آپ کے بیٹے کو مریام شاہ جنیجو مریام شاہ یہی بندہ میری خلاف بلوچ کے خلاف چل رہا ہے بینا یہ سوچے کہ بلوچ کے خلاف چلنے کا انجام کتنا برا ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا اور مریام شاہ نے تو اپنی موت کو خود آواز دی ہے میرے بیٹے کو مار کے اس کے لہجے میں نفرت کی سوا کچھ نہ تھا آخر مریام شاہ ایسا کر کیوں رہا ہے بیوی تو اپنی لے گیا وہ پھر اب کیا چاہتا ہے جنیجو کے سوال پر بلوچ نے اس کے طرف دیکھا جو کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا بتاؤں گا جنیجو کیونکہ اب تم ہی ہو جو مریام شاہ سے میرے بیٹے کی موت کا بدلہ لوگے کیونکہ تم نے پانچ سال اس کے ساتھ کام کیا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو میرا ساتھ دوکے تو تمہیں مو مانگا انام ملے گا پہلے بھی تو آپ کا ہی ساتھ دے رہا ہوں سائن آپ فکر نہ کریں بہت جلد مریام شاہ سے آپ کے بیٹے کے خون کا بدلہ لیں گے مجھ پہ اعتماد رکھیں جنیجو کی بات پر بلوچ کے چہرے پر مسکراحت کے رنگ جمکے جن کو جنیجو نے کچھ چپتی نگاہوں سے دیکھا یہ موقع تو نہیں پر کیا کریں سائن مجبوری ہے آپ کو بتانا تو پڑے گا آپ کے لئے بیڈ نیوز ہے بولو جنیجو میرے بیٹے کی موت سے بیڈ نیوز اور کیا ہوگی جو لڑکیاں افغانستان سمگلنگ کرنے کا پلان بنایا تھا آپ نے وہ منصوبہ بھی مریام شاہ نے نیکام بنا دیا ہے آپ کے ساتھ بندے مارے گئے ہیں اور لڑکیوں کو ان کے گھر بھی پہنچا دیا گیا امجد آیا ہے باہر اسی نے بتایا جنیجو جانتا تھا یہ نیوز بھی بلوچ کے لئے کسی دھماکے سے کم نہ ہوگی اس لئے جتنے آرام سے بولا تھا بلوچ کو اتنا ہی شدید جھٹکا لگا تھا کیا تم لوگ مریام شاہ کو اس پسٹل سے خواب ستا کرو گے وہ چاروں اس پہ پسٹل تان کے کھڑے ہو گئے مگر مریام شاہ کے سگون میں کوئی خلال نہ آیا وہ شان سے چلتا ہوا ان سے کچھ فاصلے پہ بڑی کرسی پہ ٹک گیا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ ان چاروں پہ نظریں فوکس کر گیا سوچ لو اگر پسٹل جلاوگے تم مارے جاؤگے اگر ان کو نیچے رکھ دوگے تو گارنٹی کے ساتھ زندہ بچ جاؤگے آگے فیصلہ تم لوگوں کا صرف دو منٹ کا ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس وہ کہتا ہوا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا جبکہ وہ چاروں ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے تم جانتے ہو بلوچ سائن کی بات ہے تو وہ اس وقت اپنے بیٹے کی موت کے گم میں مفتلا دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہے وہ مسکرائے تھا اور گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لینے لگا جن میں سے دوگ کی گریف پسٹل پر مضبوط ہوتی جاری تھی مریام شاہ نے ایک نظر اپنے موبائل پہ ڈالی دوسری دروازے پر اور مسکرائے دیا وہ چاروں حیرانی سے اسے مسکرائے دیکھنے لگے تم مسکرائے ہو ہم سچ میں گولی چلا دیں گے مریام شاہ ہر جو ہمارے راستے سے وڑنا تب ہی کسی نے پیچھے سے ان کے سروں پر پسٹل رکھ کے ان کی بولتی بند کر دی اپنے اپنے ہتھیار نیچے پھین کو دو نسمانی آوازوں پر وہ شوشتر رہ گئے ان کے ہاتھ خود بخود ڈیلے ہونے لگے مریام شاہ مسکراتا اٹھا کہاں بھی تا کے باز آ جاؤ پر وہ افسوس سے سرنفی میں ہلانے لگا پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول کے سب لڑکیوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا جو ڈرتی ڈرتی باہر آ گئی ہانسیا اور نیمرہ نے بلوچ کے چاروں آدمیوں کو دیوار کے ساتھ لگایا آپ سب لوگوں کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہم باحفاظت آپ سب کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں گے پر میری ایک باز ضرور یاد رکھئے گا اس مسئیبت میں آپ خود پڑی ہیں لفنگے لڑکوں کے پیچھے لگ کر ایک تو اپنے والدین کی عزت خراب کرتی ہیں معاشرے میں ان کو شربندگی کے ساتھ جینے پر مجبور کرتی ہیں دوسرا خود کی زندگی بھی برباد کر لیتی ہیں اس انسان کی خاطر جو جھوٹے پیار میں پھسا کر پہلے آپ کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے پھر آیاز بلوچ جیسے بازاری آدمیوں کے پاس فروخت کر دیتے ہیں محبت کرنا بری بات نہیں بلکہ محبت میں نجائز طریقے اپنانا بری بات ہے میرے خیال میں آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی گھر جا کے شکرانے کے نوافل پڑھ لیجیے گا کہتا ہوا وہ ان چاروں کی طرف بڑھا اور ان کو زمین پر پڑی رسی سے باندنے لگا نمرا تم اور آسیا ہی ان کو ان کے گھروں تک پہنچانا اور وہی سب کہنا جو میں نے بولا ہے ان دونے لڑکیوں سے بولا جو پسٹول تانے گھڑی تھی اس کے بعد پہ سر اسپات میں ہلا گئی مریام شاہ چاروں کو باندھ کے ان لڑکیوں کی طرف مڑا میرا کام بس یہی تک تھا اب آگے تم لوگوں کا کام ہے ان کو سزا دینا اتنا تو تم سب کر سکتی ہونا مریام شاہ کی کہنے پر وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں پھر نفرد گصہ لیے ان چاروں کی طرف بڑھیں اور اپنے جوتوں سے ان کو مار مار کے حشر بگار دیا مریام شاہ نے نمرا اور آسیا کو اشارہ کیا اور خود وہاں سے چل دیا باہر آ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تب ہی اس پہ فائر ہوا مگر وہ چوکن نہ ہو کے جھکا تھا اور گولی اس کے قدلے کو جھوٹی نکل گئی مریام شاہ بھاگتا ہوا دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تین آدمی مسلسل فائر کرتے اس کی جانب آ رہے تھے اس نے اپنا پسٹل نکال کر ایک آدمی کے سینے کو نشانہ بنایا اگلے پل ہی وہ زمین بوس ہو چکا تھا دوسرے کی تانگ پہ فائر کیا وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے گرا جبکہ تیسرا اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے سب لڑکیاں نکل رہی تھی مریام شاہ بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا مگر تب تک وہ ایک لڑکی کو پکڑ کر اس کی کنپٹی پر پسٹول تان گیا تھا اگر اس لڑکی کی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنا پسٹول پھینک دو وہ سختی سے اس لڑکی کو پکڑے بولا جو خوف سے سفید ہو گئی تھی مریام شاہ نے دیکھا باقی بھی در کے مارے ساکت ہوئی تھی مجھے نہیں پیاری اس لڑکی کی جان مار تو اسے ایسے بھی میرا کام تو ہو گیا ایک لڑکی کے مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مریام شاہ نے اپنے پسٹل کا رخ اس کی جانب کیا جہاں اس لڑکی کے آنسو تھمے تھے وہاں وہ بھی دو پل کو گمسم ہوا تھا اور ان دو پلوں کا ہی مریام شاہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے گولی چلا دی تھی جو اس کے سر کو چیرتی نکل گئی نمرا باہر برحان کاری لیے کھڑا ہے نکلو ان کو لے کے جتنی دیر یہاں رکو گے کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہے گی مریام شاہ نے ان کو وہاں سے نکالا اور خود اندر آیا جہاں ان چاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ آگے بڑھتا اس کمرے میں گیا جہاں اکرم کا بے سدھ وجود پڑا ہوا تھا مریام شاہ نے پسٹل اپنی پینٹ میں گسایا اور دیواروں پر نکاہیں دوڑانے لگا تب ہی اسے اپنی مطلوبہ چیز نظر آئی اس نے کرسی کہنچ کر آگے کی اور اس پر چڑھ کے دیوار پر لگے کیمرے کو اتار کر اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے جانے لگا کہ اسے اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا کوئی پسٹل تانی کھڑا تھا جو نہیں جو پرخہ صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں اس قدر محفتی کے ہال کا دروازہ کھلنے اور اسامہ کے آنے کی آہت سے بھی انجان رہی کیسی ہیں آپ بابی مردانہ بھاری آواز پر وہ در کے اچھلی ہاتھ میں پکڑا ریموٹ زمین بوس ہو چکا تھا ایم سوری لگتا ہے آپ در گئیں اسامہ کچھ کنفیوز سا ہو کے بولا آپ کون ہیں وہ اس انجان آدمی سے کچھ خوف زدہ ہوئی سندل بوا اور علینا کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی اسامہ اس کا خوف بھاپ کر جلدی سے بولا میں مریام شاہ کا قزن اسامہ ہوں ان کے ساتھ بزنس کرتا ہوں ان کے کہنے پر آپ سے ملنے آیا ہوں اس کے بتانے پر بھی وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تو اسامہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا مریام شاہ جب کسی پہ اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتا تو اس کی بیوی کیسے کر سکتی ہے وہ ہولے سے بڑھ بڑھایا لگتا ہے آپ کو یقین نہیں آرہا سندل بھوا مجھے مل چکی ہے ان سے پوچھنے یا علینا سے جی مہم یہ سچ کہہ رہا ہے اسامہ مریام سر کا قزن ہے تبھی علینا سیڑھیاں ادھر تھی اس طرف آئی جس پر اسامہ نے شکر کا سانس بھرا پرکا کے تاثرات بھی نومل ہوئے آپ ان کے کس رشتے سے قزن ہیں وہ اب پورا انٹرویو کرنا چاہتی تھی اس لئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی واپس اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی علینا نیچے سے ریموٹ پکڑ کر ٹیبل پہ رکھتی کچن کی طرف چلی گئی میں ان کی خالہ کا بیٹا ہوں اسامہ کے بتانے پر وہ سر ہلا گئی اور آدھے گھنٹے بعد جب سندل بھوا دونوں کو لنچ کا کہنے آئیں تو دونوں کافی بے تکلوف ہو چکے تھے بھائی آپ بھی آونہ لنچ ساتھ کرتے ہیں پرکا کے بعد پر اسامہ سر نفی میں ہلاتا جلدی سے کھڑا ہو گیا نہیں بابی آپ لنچ کریں مجھے بھوک نہیں کیوں بھوک نہیں پلیز آئیں نا بہن بھی بنایا ہے اور بہن کی بات بھی نہیں مان رہے وہ اسرار کرنے لگی جس پر وہ بیبسی سے دیکھ کے رہ گیا آپ شاید ابھی اپنے شوہر سے اچھی طرح واقع نہیں ہوں اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں آپ نے تو بھائی مان لیا ہے پر وہ مجھے سالہ سمجھ کے بھی معاف نہیں کرے گا کیا مطلب وہ کیوں کچھ کہیں گے وہ سمجھی نہیں تو پوچھ بیٹھی کچھ نہیں مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے میں چلتا ہوں پھر ملاقات ہوگی بھائی بھابی وہ تیزی سے بولتا باہر کو بھاگا کہ یہ روک نہ لے جبکہ پرکھا اسے نا سمجھی سے دیکھتی کچن میں چلی گئی مریام شاہ تو اتنا بات ہونی نہیں مگر ان کی وائف تو اوف کان کھائے گی ان کے اسامہ بہر لون میں کھڑی علینا سے بولا جس پہ وہ مسکرار دی کیونکہ اتنے دنوں سے وہ بھی اسی طرح اس کے لا تعداد سوالوں کا جواب دے رہی تھی لیکن ایک بات تو ماننی پڑے کی میم بہت زیادہ کیوٹ ہے علینا کو وہ بہت پسند آئی تھی میرے خیال میں یہاں تو تمہارے سر کو میری آواز نہیں جائے گی اسی لیے میں بھی تعریف کر سکتا ہوں وہ ٹیرس میں لگے کیمرے کی طرف دیکھ کر علینا سے شرارت سے بولا جس پہ وہ ہس دی اب تمہیں کیا ڈر میم تو تمہاری بہن بن چکی ہیں کیا کروں چھوٹے دل کا ہوں اتنے خطرناک بہنوں اسے ڈر لگتا ہے وہ مسکر آیا سر کب آئیں گے مریام سے بات ہوئی تھی میری شاید رات کو آ جائے اور جونی جو جونی جو حویلی چلا گیا واپس اوکے پھر میں چلتا ہوں آفس میں کام ہے وہ کہتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو علینا نے بھی اپنے قدم واپسی کو مڑے بلوچ اور راتھار آج حاکم کے حکم پر اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچے تھے جو کہ شہر سے دور ایک قصبے میں واقعہ خستہ حالہ سکول کی بلنی تھی دونوں الہدہ الہدہ آئے تھے اب وہاں بیٹھ کے حاکم کا انتظار کر رہے تھے مجھے آج صرف مریام شاہ کی موت کا پروانے لے کے جانا ہے یہاں سے راتھار کسی بھی طرح پر مجھے بس اس کی موت چاہیے بیسی دردناک موت جیسے اس نے میرے بیٹے کو دی بلکل اسی طرح جیسے اس کی ماں اور پھپو کو آج سے بارہ سال پہلے میں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا بلوچ کے لہجے میں مریام شاہ کے کاری وار کی مل بلاہر تھی آخر اس نے دی بھی دو گہری چوٹ تھی جس کا زخم ابھی تک بلوچ کو جلسا رہا تھا جو بھی اب کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا بلوچ تمہیں سب سے پہلے خود کو شاند رکھنا پڑے گا ورنہ یہ نہ ہو تمہارا غصہ ایسی گلتی کر دے جس کا خمیازہ ہم تینوں کو بھگتنا پڑے موت تو اس کی واجب ہو گئی اب رٹھار کے لہجے میں بھی دبا دبا غصہ تھا تب ہی دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہوئے جہاں حاکم اندر تاکل ہوا تھا اس نے اپنا چہرہ ماسک میں چھپایا ہوا تھا کہ مریام شاہ تم لوگوں کو مات پہ مات دیے جا رہا ہے اور تم لوگ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو حاکم کی حالت بھی اس نے ان سے کچھ مختلف نہ تھی آخر کو وہ بھی مریام شاہ کا ڈسا ہوا تھا تو اور کیا کرے اس کی ہر چال کامیاب ہو رہی ہے اور ہماری ہر گیم برباد مجھے تو یہ سمجھنے آری آخر اسے ہمارے ہر ارادے کا پتہ کیسے چل جاتا ہے اس کا کوئی آدمی ہم تینوں کے درمیان موجود ہے حاکم کی بات پر دونوں چونکے مطلب ہم تینوں کے درمیان کیسے بلوچ نے کچھ حیرانی سے دریافت کیا کسی نہ کسی روپ میں وہ آس پاس ہی ہے جو تم دونوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اب یہ پتہ لگانا تم دونوں کا کام ہے کہ کس کے آس پاس رہ کے وہ سب جان رہا ہے راٹھور کے یا بلوچ کے کیونکہ حاکم تک کوئی مائی کا لال پہنچ ہی نہیں سکتا حاکم نے دونوں پر ایک جتاتی ہوئی نگاہ جالی کون ہو سکتا ہے میرے پاس تو سب اعتماد کے آدمی ہیں بلوچ پور سوچ انداز میں بولا یہ تمہارا کام ہے بلوچ اس بندے کو تلاش کرنا تم خود سوچو اس رات ڈرگ سپلائی کرنے تھے یا ہم تینوں جانتے تھے تو پھر مریام شاہ کیسے وہاں تک پہنچ گیا دن دیارے ایک گیم کر کے اجازت کے بغیر ہلنے سکتا تمہاری ہی لال حویلی میں تمہارے ہونے والے دمات کو مار دیا گیا لڑکیاں افغانستان سمگلی کرنی تھی یہ بھی بس ہم تینوں جانتے تھے پھر وہ کیسے اس ٹھکانے پہ پہنچ گیا بلکہ تمہارے بیٹے کو بھی مار دیا آخر کوئی تو ہے جو سب اس تک پہنچا رہا ہے حاکم ہر نکتے کا گہرائی سے جائزہ لیتا ان کے ذہن پر پڑے پردے ہٹا گیا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے حاکم جیسے کہ نتاشا خان تمہاری منظور نظر کا اسی رائدگائی بھونا جس رات تمہیں اس کا مریام شاہ کے ساتھ ملنے کا پتہ چلتا ہے راٹھور کے دماغ نے بھی جیسے کام کرنا شروع کر دیا تھا مطلب وہ تم دونوں کے نہیں بلکہ میرے آس پاس ہے بلوچ بھی جیسے اصل نکتے تک پہنچ گیا تھا پر وہ تلاش کیسے کریں ہم کیونکہ اس کا زیادہ دیر بلوچ کے آس پاس رہنا ہمارا پردہ بھی ان کے سامنے اس کے سامنے فاش کر سکتا ہے حاکم ہٹھور کے لہجے میں تشویش کے رنگ ابرے جن پہ بلوچ بھی سر ہی لا گیا ہاں حاکم اب اس کا ہمارے درمیان رہنا خطرے سے کالی نہیں سوچتا ہوں میں تم لوگ اب واپس جاؤ یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے لئے حاکم کہے کہ دروازے کی طرف مڑا تو وہ دونوں بھی الگ الگ دروازے سے نکلتے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے اسے گھر پہنچتے پہنچتے گیارہ بچ چکے تھے وہ سینیاں چڑھتا سات کف بھی فولڈ کر رہا تھا اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتا اندر ناکھی لوا اور اسی آہستگی سے دروازہ بند بھی کر دیا ایک نظر بیٹ پہ پرسکون سوئی پرکھا پہ ڈالی وارڈروپ سے نائٹ ڈریس نکالتا واش روم میں گز گیا دس منٹ کے بعد ناہا کے نکلا بالوں میں برش کرتا بیٹ پہ آیا جہاں وہ میٹھی نیت کے مزے لے رہی تھی مریام شاندرمی سے اس کے پہلوں میں لیٹتا اس کی طرف کروٹ بدل کر کونی کے بل اونچا ہو کر اس کے دلکشت نقوش پر اپنی نظریں جمع گیا وہ اس کے اولین دنوں کا خواب اور اس کی محبت تھی جسے اپنے والدین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس نے بلوت سے ازاد کروانے کے لیے بہت سے حربیں آزمائے تب ہی جا کر اسے حاصل کر پیا تھا مریام شاندرمی نے جھوک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اسے اپنے حسار میں لیتا آنکھیں موند گیا پرکہ کی جب صبح آنکھ کھلی خود کو کسی کے حسار میں پا کر چونکی مگر جب آنکھیں کھول کر مریام شان کی خوابیدہ وجود کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہت کے پھول کھل اٹھے وہ اس پر بازو رکھے اس کے بہت قریب تھا اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھو کر اس کو محسوس کرے مگر شرم اور ججک سے اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیا مگر آنکھوں کے راستے اس کے ایک ایک نقش کو وہ دل میں اتارنے لگی جو اس کی سوت سے بھی زیادہ خوبصورت اور وجاہت کا مو بولتا ثبوت تھا بس کرو تمہارے اس طرح دیکھنے سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں آنکھیں بند کیے ہی وہ بولا پرکھا کا حیرت سے مو کھل گیا شاید وہ سوتا بھی چوکن نہ ہو کے تھا تمہاری مجھ پر نگاہ پڑے اور مجھے اس کا احساس نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی پرشوک نگائیں اس کے ہونک چہرے پٹکائیں کا دھیان بٹانے کو بولی تمہاری بے خبری کا اندازہ مجھے آج سے چودہ دن پہلے اچھا خاصہ ہو گیا تھا کہ محترمہ جب سوتی ہیں تو ہر چیز سے بے خبر ہو گئے وہ اٹھ کر بیٹھ کی پوشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اپنے قریب کر گیا جو ابھی تک اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو تم آپ کو چودہ دن پہلے کیسے پتہ لگا اس کی سوئیں ابھی وہیں اٹھکی تھی سندل بوبا نے بتایا تھا وہ نرمی سے اس کے سلکی بالوں کو چھٹیاں سے آزاد کروانے لگا آپ بوبا سے ملے پر میں نے سوچا تھا میں آپ سے ملاقات کروانگی بوبا نے آپ کو پہچانا کیسے دوبارہ پھر ملاقات کر لیں گے ان سے وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپانے لگا پرکھا کی دڑکنوں کی رفتار تیز ہونے لگی شاہ وہ بہ مشکل بولی بولو میری جان وہ بند پیے ہی بہک رہا تھا پرکھا اس کا لمس خود پہ محسوس کرتے تھنڈی پڑنے لگی آپ آپ نے بتایا نہیں میں کیسے یہاں بتا دوں گا جلدی بھی کیا ہے وہ اپنے کام میں مصروف تھا جس پر پرکھا کی جان پہ بن رہی تھی شاہ ہمارا کمرہ کتنا بڑا ہے نا وہ شاید نہیں یقیناً بے تکا بولی تھی جس پہ مریام شاہ بے ساکفہ ہز دیا اور اس کے خفت سے سرک چہرے کی طرف دیکھتے لگا مجھے روکنے کو کوئی اس سے شاندار وجہ نہیں ملی آپ کو میسیس مریام اس کی شرارتی مسکان پر وہ خفیب سی ہو کے چہرہ جھکا گئی ویل آج تو چھوڑ رہا ہوں بٹ اگلی بار مجھے روکنا مت پڑنا انجام برا ہو سکتا ہے اس کی وارننگ پر وہ سڑنا اٹھا سکی بلکہ پورے وجود میں ایک پر کیسی دوڑ گئی اٹھو اب میں تمہارے ساتھ ناشتہ کٹھے آیا ہوں اس کے بعد نکلنا ہے مجھے وہ کمبل ہٹا کر اٹھ کڑا ہوا اس کے جانے کا سن کر اس کا مو لٹک گیا کیوں جب قریب نہیں آنے دوگی تو مجھے کیا ضرورت یہاں رٹنے کی وارڈ روپ سے کپڑے نکالتا اسے تنگ کرنے لگا میں نے کبروں کا تھا شاہ وہ روحانسی ہو کے بولی ارادہ تو تمہارا وہیں تھا نا میسیز شاہ وہ رو دینے کو تھی جسٹ کڑنگ جانا اب اٹھو آج ناشتہ بھی تمہارے ساتھ مجھے کرنا ہے کل آؤں گا پھر تفصیل سے اس موضوع پہ بات ہوگی آخر ابھی تو اس کمرے کی لمبائی چوڑائی پر بھی تو روشنی ڈالنی ہے نا وہ آخر میں شرارتی لہچے میں بولتا اسے ہسنے پر مجبور کر گیا پریام شاہ اس پہ مسکراتی نظر ڈال کے کپڑے اٹھاتا وہ واشروم میں گز گیا جنیجو کو بلاؤ گمن بلوچ وہاں سے سیدھا بلوچ ہاؤس آیا تھا اب وہ جنیجو سے بات کرنا چاہتا تھا اسے یقین تھا جنیجو اس آدمی کو ضرور ڈونڈ لے گا جی سائیں جنیجو گمن کے ساتھ ہی اندر داکھی لوا جہاں بلوچ کچھ اس طرح بھی کیفیت میں ڈوبا ٹہل رہا تھا گمن تم جاؤ بلوچ نے گمن کو جانے کا اشارہ کیا اب اسے سب ہی مشکوک نظر آ رہے تھے گمن نے جنیجو کی طرف دیکھا تم نے اس رات کہا تھا نا کہ کوئی بندہ ہے جو اس حویلی میں موجود رہ کے ساری خبریں مریام شاہ تک پہنچا رہا ہے اور تمہارا شک نتاشا پر تھا جو بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا مگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بندہ لال حویلی یا اس بلوچ ہاؤس پر موجود ہے جو ہماری ہر بات سے باخبر ہو کر اسی وقت مریام شاہ کو آگاہ کر دیتا ہے اور پھر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری ہر کامیابی کو تھا بس وہ خموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا صرف تم ہی ہو جو اس آدمی کو تلاش کر سکتے ہو کسی بھی طریقے سے جنیجو اس کا ملنا بہت ضروری ہے آخر کون آستین کا سانپ ہے جو مجھ سے گداری کر رہا ہے اب کی بار اس کے لہجے میں ایک چنگاری تھی جس پر جنیجو کے تاثرات بدلے آپ فکر نہ کریں میں ڈھونڈ لوں گا لیکن وہ جان بوجھ کے بعد ادھوری چھوڑ گیا لیکن کیا پلوش نے سوالیا نگاہوں سے اس کے سپارٹ چہرے کی طرف دیکھا لیکن اس کے لئے آپ کو کوئی ایسا جان بننا ہوگا جس میں مریام شاہ دلچسپی رکھتا ہو تمہارے کہنے کا مطلب مجھے کسی کے سامنے کوئی ایسی بات یا منصوبہ بنانا چاہیے جس میں مریام شاہ دلچسپی رکھتا ہو تو وہ فوراں ریاکٹ کرے گا جس سے ہمیں اس بندے کی شناکت ہو سکے گی پلوش کے دماغ میں اس کی بات آ سمائی تو پرجوش ہوا ویلڈن جونی جو مجھے پتتا تم ہی ہو جو مریام شاہ کی اکل کے مطابق لڑ سکتے ہو کچھ سوچتے ہیں بابا اس کے بارے میں آپ کے وہ ریلاکس ہوتا دیوان پہ ٹک گیا ساتھ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا بیسے آپ کے نزدیک کون سا ایسا منصوبہ ہے جس میں مریام شاہ کو دلچسپی ہو سکتی ہے جونی جو اپنے نشست سنبھالتے ہوئے بولا ہے ایک جونی جو میں اپنے دشمن سے بہت اچھی طرح معقف ہوں اسے جو چیز مجھ سے چاہیے جانتا ہوں میں وہ کچھ سوچ کے مسکر آیا اگر تمہیں اس چیز سے واقف ہوتے کہ تمہارا دشمن کی اس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے تو تم کبھی بھی اس مقام تک نہ آتے بلوچ اور نہ مات پر مات کھاتے ہوتے اور نہ مات پر مات کھا رہے ہوتے جونی جو کی نظروں میں ایک عجیب سی کاٹ اور تمسخت تھا جس سے بھی خبر بلوچ اپنے ہی ہان کے جارہا تھا سو میلے عزیز لیسنرز اس نے اپنے 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 ہوا بی امرین ریاز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار کرنا ہر کس نہ بھولا کریں بکیس that's how you can encourage me and that's now the kind of support and encouragement which I want from all of you اپنے بہت کیا رکھیے گا ایک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ